ہیلو گوڈ مارننگ دوستو میرا نام ہے کاویا اب تک اس کہانی میں آپ نے سنا کہ کیسے گانگلی پریوار کے نواز سے سرد میں اپنے نانا سے بچ کر اپنی سرارتوں کو جاری رکھا اور پڑھائی میں بھی کیسے بھی بہتر رہا اپنے دوستوں کے ساتھ اسکولی سمیہ میں موج مستی کی ویسے تو ہم سبھی لوگوں نے اپنے پڑھائی کے دوران سرارتیں اور موج مستیاں کی ہی ہی ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا قصہ سیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جرور کر اور آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ہم اپنی کہانی کو کنٹینو کرتے ہیں کیور گورو جنوں کے دنڈ سے مکتی پانے کا ہی نہیں ساپوں کو بس میں کرنے کا منتر بھی اسے سنسار کو اس کی پستک میں ملا تھا سرد اس کی پرچھے کرنے کو آتور ہو اٹھا کچھ دن پہلے اسے ساپ نے کاٹ لیا تھا بڑی کٹھنٹا سے اس کے پراد بچ سکے تھے اس لئے وہ جنمی جائے کی طرح نا کی یگ کرنے کو اور بھی اٹھ سک تھا کوس میں لکھا تھا کہ ایک ہاتھ لمبی بیل کی جڑ کسی بھی ویساکت ساپ کے فن کے پاس رکھ دینے پر پل بھر میں ہی وہ ساپ سیر نیجا کر نیرجیب ہو جائے گا اسے اتصاہ کے ساتھ اس نے بیل کی جڑ ڈھوڑ نکالی ساپوں کی کوئی بھی کمی نہیں تھی لیکن اس دن ساعد انہیں اس منتر کا پتہ لگ گیا تھا اس لئے بہت خوچ کرنے پر بھی کوئی ساپ نہیں دکھائی دیا انت میں امرود کے ایک پیڑ کے نیچے ملوے میں ایک گوکھرو ساپ کے بچے کا پتہ لگا خوشی سے بھر کر سرد اپنے دل سہیت وہاں جا پہنچا اور اسے باہر نکالنے کو چھیڑنے لگا بالکوں کے اس اتیچار سے سبد ہو کر ساپ کے اس بچے نے اپنا پن اٹھا لیا سرد اسی چھڑ کی راہ دیکھ رہا تھا ترنت آگے بڑھ کر بیل کی جڑ اس کے سامنے کر دی وزواز تھا کہ اس ابھی وہ ساپ سے نیچہ کر کے سب سے چھما پراتھ نہ کرے گا لیکن نستیج ہونا تو دور وہ بچہ بار بار اس جڑ کو ڈسنے لگا یا دیکھ کر بالک بھائیاتور ہو اٹھے تب مڑی ماما کہیں سے لاتھی لے کر آئے اور انہوں نے سناتن ریتی سے اس بال سرپ کا سنگھار کر ڈالا ایسا لگتا ہے تب تک سرد کی بھیٹ ویلاسی کے نتیجے سے نہیں ہوئی تھی جڑ دکھانے سے پور ایک کام اور بھی تو کرنا ہوتا ہے جس ساپ کو جڑی دکھا کر بھگانا ہو پہلے اس کا مو گرم لوہے کی سیک سے کئی بار داگ دو پھر اسے چاہے جڑی دکھائی جائے چاہے کوئی ماملی سی سیک اسے بھاگ کر جان بچانے کو ہی سوجھے گی سری کانت اور ویلاسی آدھی اپنی رچناؤں کے کتھا سلپی سرد نے اس ویدیا کی اچھی چرچہ کی ہے ان سرارتوں کے بیچ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا کہ دلپتی گیر ہاجی رہے پکار اٹھتی کہاں گئے سردہ یہی تو تھے کہاں تھے کچھ پتہ نہ لگتا پرنتو جب کھوچ کھوچ کر سب تھک جاتے تو نہ جانے کہاں سے آ کر وہ شرم ہاجی رو جاتا بچے اسے گھیڑ لیتے اور پوچھتے کہاں چلے گئے تھے تپوون یہ تپوون کہاں ہے ہمیں بھی دکھاؤ اس نے کسی کو بھی تپوون کا پتہ نہیں بتایا تھا لیکن سریندر ماما سوئے اس کی سب سے ادھک پڑتی تھی سید اسی لیے کہ سریندر نے اس کی ماں کی گود میں کھیلا تھا وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کی ماں کی فیڑ سنتان ہونے کی سمبھاونے دکھائے دی ادھر سرد کا چھوٹا بھائی سیسو میں ہی چل بسا تب اس کی ماں نے سریندر کو اپنی گود میں کھیلایا تھا اس لیے بہت انونای وینے کرنے پر ایک دن وہ اس کو ساتھ لے کر اپنے تپوون گیا جانے سے پورو اس نے سریندر سے کہا کہ میں تجھے وہاں لے تو چلوں گا پرنتو تو شورے گنگا اور ہمالائے کو ساکتھی کر کے یہ پرتیگیا کر کہ کسی اور کو اس اسطحان کا پتہ نہیں بتائے گا سریندر بولا میں شورے کو ساکتھی کر کے پرتیگیا کرتا ہوں کہ کسی اور کو اس اسطحان کا پتہ نہیں بتاؤں گا میں گنگا کی ساکتھی کر کے پرتیگیا کرتا ہوں کہ کسی اور کو اس اسطحان کا پتہ نہیں بتاؤں گا اسی طرح وہ ہمالائے کی بھی پرتیگیا کرتا ہے پھر سوریندر اور سرد وہاں سے تپوون کی اور چلتے ہیں گھوش پریوار کے مکان کے اتر میں گنگا کے بلکل پاس ہی ایک کمرے کے نیچے نیم اور کروندے کے پیڑوں نے اس جگہ کو گھیر کر اندکار سے اکچھان کر رکھا تھا نانا لطاؤں نے اس اسطحان کو چاروں اور سے ایسے ڈھک لیا تھا کہ منوش کا اس میں پرویس کرنا بڑا کٹھن تھا بڑی سافدھانی سے ایک اسطحان کی لطاؤں کو ہٹا کر سرد اس کے بھیتر گیا وہاں تھوڑی سی ساف ستری جگہ تھی ہری ہری لطاؤں کے بھیتر سے سور کی اوجوال کرنے چھن چھن کر آ رہے تھے اور ان کے کارر سنگھ ہریت پرکاس فیل گیا تھا دیکھ کر آنکھیں جڑانے لگی اور من گد گد ہو کر مانو کسی سوپن لوک میں پہنچ گیا ایک بڑا سا پتھر وہاں رکھا تھا اس کے اوپر بیٹھ کا سرد نے سوریندر کو بلائیا آ سوریند ڈڑھتے ڈڑھتے پاس جا بیٹھا نیچے خرس روتا گنگا بہ رہی تھی دور اس پار کا درش صاف صاف دکھائی دے رہا تھا مند مند سیتل پونے کی مردل ہلورے سریر کو پلک سے بھر رہی تھی سوریندر نے مقد ہو کر کہا یہ جگہ تو بہت سندر ہے سرد بولا ہاں اس جگہ آ کر بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے نہ جانے کیا کیا کرتا ہوں بڑی بڑی باتیں سب یہ دیماغ میں آتی ہیں سوریندر نے کہا سچ مجھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تپوون میں آگیا ہوں آج سمجھا ہوں کہ اس بار تم نے انک گڑیت میں سو میں سو انک کیسے پائے تھے نہ کا نیرمان کرتی گی پرکرٹی کا سوندر جیسے اس کے تھکے تن من کو سہلاتا ہوگا اور تب اس کے من ہی من پرتیجیا کی ہوگی کہ میں سورے گنگا اور ہمالے کو ساکچھی کر پرتیجیا کرتا ہوں کہ میں جیون بھر سوندر کی اپاشنہ کروں جیون بھر انیائے کے ویرود لڑوں گا کہ میں کبھی چھوٹا کام نہیں کروں گا اس نے انبھو کیا ہوگا کہ گھر میں اکانت نہیں جیرا سی دھوانی مستک میں پرتی دھوانی پیدا کرتی ہے اور اُبھرتے ہوئے چیتر کو دھوندلہ کر دیتی ہے تب ہی اس تپو ون کو ڈھوڑ نکالا ہوگا لیکن اس نے انک گڑیت میں ہی ست پرتی ست انک نہیں پائے تھے انگری جی اسکول کے پرثم ورس میں پرثم اس تھان بھی پایا تھا ہوا یہ کہ چھت ویتی کی پرش پاس کرنے کے بعد انگری جی پڑھنے کے لیے اسے نیچے کی کچھا میں داخل ہونا پڑا اس لئے دوسرے ویسے اس کے لئے سہج ہو گئے اور وہ بیچ میں ایک ورس لانکر اوپر کی کچھا میں پہنچ گیا ان سب باتوں سے جہاں میتروں میں اس کی پرتیشتہ بڑی وہاں گرو جن پی آسوست ہو گئے اسکول میں ایک چھوٹا سا پست کالے بھی تھا وہ سے لے کر اس نے اس یوک کی سب پر سب لے کو کی رچنائے پر ڈالی یوک سندی کے اس کال میں جب کرتا لوگ چنڈ منڈپ میں بیٹھ کر چوپڑ کو لے کر سور مچاتے تب کہ سور وی کے لوگ چوری چوری بنکی رویندر کی پست کو کے پنے پلٹ لیکن سرد کی پڑھتا ہی نہیں تھا اس کو سمجھ رہے اور آس پاس کے وات ورن کا سکچ میں ادھیان کرنے کی سہج پرتبہ بھی اس میں تھی وہ ہر وستو کو قریب سے دیکھتا تھا اس دن افکاس پرابت ادھیا پک اگھور نات ادھیکار اشنان کے لیے گنگا گھاٹ کی اور جا رہے تھے کپڑے اٹھائے پیچھے پیچھے چڑ رہا تھا سرد ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے بھیتر سے ایک اس رہی دیرے دیرے رونے کا کرون سور سنائے دیا ادھیکاری مہدے ٹھٹک گئے بولے یا کون روتا ہے کیا ہوا اسے سرد نے اتر دیا ماسٹر موسائی اس ناری کا سوامی اندھا تھا لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے یا اس کو کھلاتی تھی کر رات اس کا اندھا سوامی مر گیا وہ بہت دکھی ہیں دکھی لوگ بڑے آدمیوں کی ترہ دکھانے کے لیے جوڑ جوڑ سے نہیں روتے ان کا رونا دکھ سے ویدین پرانو کا کرندن ہوتا ہے ماسٹر موسائی بولے یہ سچ مچ کا رونا ہے چھوٹے آئیوں کے بالک سے رونے کا سکھ میں بیبیش جن سن کر اگھور بابو وشمیت ہو تھے وہ کلکتہ میں رہتے تھے لوٹ کر انہوں نے اپنے ایک میترن سے اس رودن کے ویدین روپوں کو پہچانتا ہے وہ سادھارن بالک نہیں ہو سکتا بڑا ہو کر وہ نش من سست کے وہوار میں پرسید ہوگا لیکن گانگولی پریوار میں اس سہج پرتبہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا اس گھور آدھر سوادی پریوار میں کیول ایک ہی ویکتی ایسا تھا جس پر نو یوگ کی ہوا کا کچھ پربا ہوا تھا وہ تھے کدار نات کی چوتھے بھائی امر نات وہ سوخین طبیعت کے تھے کبوتر پالتے تھے اور اس یوگ میں کنگہ سیسا اور بروش اتیادی کا پریوک کرتے تھے سیر پر انگریجی فیسن کے بال بھی رکھے تھے گھر کے بالک ان کے اس روپ پر مگد تھے مگد ہونے کا ایک اور بھی کارن تھا دفتر سے لوٹ کر وہ روز انہیں کچھ نہ کچھ دیتے تھے جیسے پیپر منٹ کی گولیاں اتیادی لیکن اسی کارن بڑے بھائی ان سے اپرسن تھے اور اسی کارن ایک کے دورہ گاؤنگلی پریوار میں ہو سکا تھا یا بنگ درسن بنگلہ ساہی تم نو یوک کا سوچک تھا گاؤنگلی لوگوں کے حالی سہر سے بنکیم چندر کا کنٹھال پاڑا دور نہیں تھا اس گاؤں کی ایک لڑکی اس پریوار میں ودھو بن لیکن گھر کا جوگی جوگ آن گاؤں کا صد بنکیم چندر کی یہاں تنک بھی پرتشتہ نہیں تھی نو یوک کے سندے وحق ہونے کے ناتے اس کٹر پریوار میں اگر تھی تو تھوڑی بہت اپرتشتہ ہی تھی لیکن پھر بھی امر نات چوری چھپے بنگ درسن لاتے تھے ان سے یہ بھون موہینی کے دوارہ موتی لال کے پاس پہستا تھا وہاں سے کسوم کامینی کی بیٹھک میں دربھاگ سے امر نات بہت دن جی نہیں سکے بچوں کو اپار ویتھا میں ڈوبو کر وہ چھوٹی آئیو میں ہی سرگواسی ہو گئے ان کی کمی کسی سیمہ تک موتی لال اور کسوم کامینی نے پوری کی کسوم کامینی سب سے چھوٹے نانہ اگھور نات کی پت میں تھی چھات بیتی پرکش پاس کر کے شیم انہوں نے ایسور چند ویدیا سگر کے ہاتھوں سے پری پوسیت پایا تھا جیسا کی ہوتا آیا ہے تب بھی سونا پھر جاگنے پر پر نندہ میں رس لینا لیکن کسوم کامینی یہ سب نہیں کر پاتی تھی جیس دن ان کی رسوئی بنانے کی باری نہیں ہوتی تھی اس دن ان کی بیٹھک میں یا اوپر چھت پر ایک چھوٹی موٹی گوشتی ہوتی تھی اس میں بانگ درسن کے اتیرکت مریڈالینی ویرانگ نا میگ نا ود اور نیل درپڑ پر کٹ سناتی تھی ان کا سوار اور پڑھنے کی سیلی اتنی مرمرش اسپرسی تھی کہ سب نشپند ہو اٹھتے بالک سرد آشر اور آدر سے بھر کر سوستا کہ لیکھک بھی کتنا اور سادھارن ویکتی ہوتا ہے سمبھوتا اس کے من میں تم لیکھک بننے کی بات نہیں اٹھی تھی پر اس نے لیکھک کو منوش کے اوپر اوشش مانا تھا یا اس کے اپارجن کرنے کا یوگ تھا لیکھک بننے کا نہیں اس گوشتی میں اس نے ساہیت کا پہلا پاٹ پڑھا تھا اور پھر بہت دن بعد پڑھی بنگ درسن میں کوی گرو کے یوگانت کاری رچنا آگ کی کر کری پڑھ کر اس کسور کو جو گہرے آنند کی انبھوتی ہوئی اس کو نہ وہ کسی کو باتا سکا نہ جیون بھر بھول سکا اب تک اس کا من بھوت پریتو کی کہانیوں سے ہی انکت رہتا تھا اس نئے جیون درسن نے اسے پرکاس اور سوندر رہے کہ ایک نئے جادو بھرے سنسار میں پہنچا دیا تھا جیسے پشکن کی رچنا پڑھنے کے بعد ٹوستو پکار اٹھے تھے میں پشکن سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں وہ میرے پتا ہیں ویسے ہی سرد نے کہا ہوگا میں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں ویاز سے میرے گرو ہوئے اور سچ مچ سرد جیون کے انتیم چھر تک انہیں اپنا گرو ہی مانتے رہے واسطہ میں مڑی سرد کی سکھا کا آدھی پر کسوم کامنی کی پاٹ سالہ میں ہی سکرم میں کوئی ویدھان نہیں پڑ اپا راج کتھا سلپی سرچند کے نیرمار میں کسوم کامنی کا جو یوگدان ہے اسے کبھی نہیں بھولائے جا سکے گا اسی گوشتی میں اچانک ایک دن خرانتی ہو گئی ایک نئے سروت سے آ کر اس دن رویند ناد کی قویتہ پڑھنے والے تھے اسی پریوار کے ایک ویکتی وہ باہر رہ کر پڑھتے تھے اس پریوار میں ورجت سنگت اور کعوی میں ان کی دلچسپی تھی اس قویتہ کو سنانے کے لیے ان بندو نے پریوار کے سب ناریوں کو اکھٹا کیا تھا کس نے کتنا سمجھا پتا نہیں لیکن پریوار میں سرد کے لیے ادھ دن رہنا سمجھ نہیں ہو سکا اس کے پیتا نہ کبھل سوپن درسی تھے بلکہ ان میں کئی اور دوست تھے وے ھککہ پیتے تھے اور بڑے ہو کر بچوں کے ساتھ برابری کا ویہوار کرتے تھے ان کی سرارتوں میں سدا اپ گودام میں بند کرنے کی سجا ملتی تو وے چھوپ چاپ انہیں کھانا دے آیا کرتے تھے جب وے چھوڑتے تو پھولوں کی مالا تیار کرتے اور انہیں پرسن کر دیتے ان کے بنائے کاغج کے نانا پرکار کی کھلونے بچوں میں بہت دوکتے تھے بڑے یتن سے سلیٹ پینسل لے کر انہیں سندر اکچھر لکھنا سکھاتے تھے ان کے لئے گنگا اشنان کا پرابند کر دیتے تھے کیسا آنند ہے گنگا میں کودنے میں یہ بچے ہی جانتے تھے تب ہی تو ان کے لئے مرستل میں سوادل کے سمان تھے ان کی سمویدن سلطہ اپری سی مد تھی ایک تو گھر جوائی اس کے اوپراند کٹھو انساسن والے پریوار میں ایسا ورطاو کرنا اسی کارر وہاں ان کی اسٹی بہت اچھی نہیں تھی ان کا سوطن تر جیسے سماپت ہو گیا تھا جیسے ان کے تن من دونوں کو کسی نے کھر لیا ہو ان کا اپنا ان کے پاس کچھ نہیں تھا کاسی نات میں کاسی نات بھی تو گھر جوائی ہو کر رہتا تھا اسے بھی مانسک سکھ نہیں رہے کبھی کبھی وہ ایسا محسوس کرنے لگا جیسے اچانک اسے کسی نے گرم پانی کے کڑھائے میں چھوڑ دیا ہو مانو سب نے مل کر سلا کر دے کو خریر دیا مانو اب وہ اس کی اپنی نہیں رہی پھر بھی کسی طرح دن بیٹ رہے تھے کہ اچانک ایک در گھٹ نہ ہو گئی کدار نات کی پتنی وند واسنی دیوی تانگ میں سے کہ جا رہی تھی کہ وہ اُلٹ گیا ان کی کافی چوٹ آئی بہت پریتن کرنے پر بھی بھاگل پور میں ٹھیک نہیں ہو سکے ڈاکٹر نے کہا انہیں کلکتہ لے جائیے کافی ویسات دھی بات تھی اور پریوار کی آرث تھی تب تک بھگر چکی تھی بھائی الگ الگ رہنے لگے تھے اُن میں سے امر نات کی مریتی ہو چکی تھی اور ان کی پتری ویوہ کی یوگ تھی پتر ہن کنیا کا ویوہ دیر سے ہونے پر اپواد کھڑا ہونے کا ڈر تھا کدار نات کرے تو کیا کرے ایک دن انہوں نے موٹی لال کو بلائے کہا اب تمہارا یہاں رہنا سمبھاؤ نہیں ہے دیوانند پور جا کر کوئی کرتی بھی تو کس کرتی اور کیسے کرتی اس لئے سرد نے ایک دن پایا کہ وہ پھر دیوانند پور لوٹ آیا ہے لیکن لوٹ آنے سے پور اس کا پریچے گانگلی پریوار کے پڑوس میں رہنے والے مجمدار پریوار کے راجو سے ہو چکا تھا وہ پریچے انعیاس ہی نہیں ہو گیا تھا اس کے پیچھے پرتی یوگیتہ اور پرتی سپردھا کا کافی بڑا اتیحاس ہے سیام وڑ سوست چہرہ آجان باہو مکھ پر چیچک کے سما نیسان سرین میں جتنی سکتی من میں اتنا ہی شاہس ایسے راجیندر نات ارف راجو کے پتا رام رتن مجمدار جشٹک انجینئر ہو کر بھاگل پر آئے تھے لیکن مطبید ہو جانے پر انہیں تیاک پتر دیتے دیر نہیں لگی ٹھیک گانگلیوں کے پاس ان کا گھر تھا اور آس پاس کی جمین کو لے دونوں پریواروں میں کافی من موٹاو بھی تھا اس سمیے وہاں گھنا ون تھا ماتا پیتا کے انساسن سے پیڑی تبالک اسی ون میں سرن گرہن کرتے تھے دھومر پان گاجہ اور چرس کے ساتھ بھی سو کا دود چھرا کر سری بنانے کا کام یہاں پر نیرند تر چلتا تھا رام رتن مجمدار نے اپنے سات بیٹو کیلئے سات کوٹیاں بنوائی لیکن ان کے پریوار میں کچھ ایسی بات تھی جن کے لیے پوراتن پنتی بنگالی سماج انہیں کبھی چھما نہیں کر سکا وہ لوگ چینی مٹی کے پیالوں میں کھانا کھا لیتے تھے مسلمان بیرے سے کانچ کے گلاس میں پانی لینے اور چھوٹے بھائی کی ودوہ پتلی سے باتیں کرنے میں انہیں کوئی آپتی نہیں تھی وہ موجھے پہنتے داڑھی رکھتے کھلپ جاتے اور باتوں میں درسن کا پوٹ دیتے تھے پیتا کی سوادین چیتا پرمپرا کو راجو نے چرم سیما تک پہنچا دیا تھا پتنگ باجی کے دوند یود میں سرد کی طرح وہ بھی پارنگت تھا اس لیے سوابھاوک روپ سے دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کامنا کرتے تھے راجو کے پاس پیسے کا بل تھا پتنگ کا بڑھیا سے بڑھیا سرجام جھٹانے میں اسے جرہ بھی کٹنائی نہیں لیکن سرد کے پاس پیسہ کہاں سے آتا اس کے دلنے بوتل کی کانچ کو میدہ کی پیس کر اور اس میں نانو اپکرم ملا کر مانجھ تیار کیا اس دن سنیوار تھا سندیہ ہوتے ہی سرد کی گلابی پتنگ دھیرے دھیرے اس کے پاس آ رہی تھی راجو کی پتنگ اب دوند یود آرم ہو گیا پیچ پر پیچ لڑے جانے لگے دونوں دل اپنی اپنی ویجائ کے لیے اتیجت ہو تھے وہ مارا وکاٹا کا کور بھیدی سور اس کو ڈولائے مان کھڑنے لگا سیسا لوگوں نے دیکھا کہ سفید پتنگ کٹ کر ادھر لڑکھڑاتی ہوئی دھرتی کی اور آرہی ہے پیر کیا تھا سرد کے دل کے ہرس کا پارا وار نہیں رہا ادھر راجو نے اسی چھڑ پتنگ سب سرجام گنگ کو ارپید کر دیا تو یہ کہانی بس یہ تک آگے کہانی ہم سنیں گے اگلے اپسوڈ میں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں بائی موسیقی